اور اگلی جو علامت بتلائی وہ یہ کہ بے حیائی اور ناجائز اولاد کی کسرت ہو جائے گی بے حیائی اور ناجائز اولاد کی اور ایک علامت بتلائی کہ لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے اپنی بیوی سے زنا کریں گے اب بیوی سے زنا کریں گے کیا مطلب بیوی سے بھی کہ ان کو طلاق ہو چکی ہوگی لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس مسئلے پہ طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں اور ان کے نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح کس وقت ٹوٹتا اور کس وقت نہیں ٹوٹتا اور وہ بیوی کے ساتھ حلال سمجھ کے ملتے ہوں گے لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ناجائز تعلق اور وہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا کتنے اتن باریک مسائل ہیں شادی کے کہ بعض دفعے ایک انسان کے موں سے کلمہ کفر نکلا نکاح ٹوٹ گیا اب جب نکاح ٹوٹ گیا تو تجدید ایمان بھی ضروری ہے تجدید نکاح بھی ضروری ہے نہ تجدید ایمان ہو رہا ہوتا ہے نہ تجدید نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور کتنی مرتبہ طلاق دے چکے ہوتے ہیں پھر بھی آپ دیکھ لیں یہ تو ہمارے عام ہیں جو طلاق دیتا ہے پھر جب ادھر ادھر ہاتھ پا ہمارتا ہے نہیں تو وہ غیر مقلدین کے ہاں جاتا ہے تو وہاں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی ہوتی ہی نہیں ہے اور پھر گناہوں میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہم دلیلیں ڈھونے ہیں اس دن میرے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے حضرت جی ایک بات ہے دیکھیں ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنا چاہیے جو نبی نے تعلیم دیئے یہ تو مجھے تو اس سے توقع نہیں تھی کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے میں نے کہا ہاں بالکل تو یہ میں نے کہا بات کرو کیونکہ یہ جو لوگ آ کر جو پہلے اتنی تمہید بانتے نا اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے بھئی جو بات ہے مدعب وہ بتاؤ ہمیں تمہید بتا کر نہیں اتنی لمبی بعض دفعہ طلاق والے جو آتے نا وہ زیادہ لمبی تمہید بانتے ہیں ہم یوں تھے انیورسٹری میں پڑھتے تھے پھر ہمارے پیار ہو گیا پھر محبت ہوئی پھر بڑی مشکل سے رشتہ ہوا اور رشتہ کے بعد پھر ماشاءاللہ ہمارے شادی ہو گئی پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے گھر بنایا اور بسایا پھر بچے ہو گئی یہ ہو گئے حضرت جی پھر اس کے بعد جو ہے نا کل رات باز غصے میں میں نے تین فائر مار دی یہ طلاق دے دی تو یہ پہلے بول دیتے اتنی لمبا یوٹن لینے کا مقصد یہ کہ مولوی کے دن میں رحم آ جائے کہ ان کے بڑے پیار تھا بڑی محبت تھی اب یہ بیچ سے کوئی راستہ نکالے تو ایسا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا ہوگی تو اب وہ قرآن سے اور حدیث سے دیکھیں ہمیں چلنا چاہیے اور یہ اور وہ میں کہا ہاں بالکل تو کہا دیکھیں نا اب یہ تین طلاق کا مسئلہ ہے اب یہ تو نہیں ہے نا اب دیکھیں نا یہ میں نے کہا اچھا اندر سے مسئلہ یہ ہے بعد میں پتا چلا کہ دو سال پہلے بیگم کو تین طلاقیں دے چکا ہے اور اس کے بعد اب کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ چڑھا ہے اور وہ جو ہے وہ بغیر ٹوپی والا جو ہے اسے خوب ٹوپیاں پہنا رہا ہے اور خوب جو ہے نا اسے مسائل بتا رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوتی اب اس کی نیت غراب ہو رہی ہے کہ دو سال پرانی والی طلاق یافتہ بیگم کو جو ہے نا وہ میں اپنے ہاں لے کر رہا ہوں تو کسرپ سے جو ہے وہ زنا بھی ہوں گے اور لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو بعض دفعہ کلمہ کفر بھی موں سے نکل جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں ہوتا اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے اسے اپنے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے اور نکاہ بھی دوبارہ پڑھوانا پڑتا ہے لیکن وہ ان مسائل کو بعض دفعہ نہیں جانتا اور وہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے موسیقی